بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ ایک اور اپلیکیشن کی طرف جا رہے ہیں اور انفیکٹ سی پروگرامنگ میں یہ صرف اپلیکیشن نہیں ہے سی پروگرامنگ میں بھی ہم ایک نئے کانسیپٹ کی طرف جا رہے ہیں زیادہ ایڈوانس ڈیٹا ٹائپس کی طرف جا رہے ہیں اور جس کے طور پر ہم زیادہ کمپلیکس ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں ابھی تک ہم بیسک نمیرک ڈیٹا کو سٹور کرنے کے لیے انٹ فلوڈ ڈبل کریکٹر اور سٹرنگ پڑھ چکے ہیں سٹرنگ کے ہر سارے میٹھڈ ہم نے پڑھ لیے جس میں فائنڈ اپینڈ یا اس طرح کے اور بھی بہت سارے میٹھڈ آویلیبل ہیں جو اپنے طور پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور پریکٹس کر سکتے ہیں مینلی ٹیکسٹ اور نمیرک ڈیٹا کی بات ہے اچھا اب یہ ایک بہت سٹینڈرڈ کونسپٹ ہے ٹیبل کا کہ ہمارے بس موسٹی ڈیٹا جیس صحیح ہے آپ کی کلاس کی کچھ سٹورنٹس کا میں نے ڈمی ریجسٹریشن نمبرز لکھے ہیں نیم ہیں کوئیز ون کوئیز ٹو کوئیز ٹری کوئیز فور فور کوئیزز ہیں ٹیبلوڈ ڈیٹا ہے یہاں پر سیشنلز بھی ہو سکتے ہیں ٹھر سارے ڈیٹا ہو سکتا ہے اور اب دیکھئے کوئیزز کے مارکس یقیناً سٹرنگ نہیں ہوں گے وہ فلوٹ ہوں گے یا انٹیجر ہوں گے سٹوڈنٹ نیم جو ہے یہ دیفینیٹلی سٹرنگ ہے یہ بھی سٹرنگ ہے اور سیمیلرلی جو یونیورسٹی کے پاس آپ کا ڈیٹا بیس ہے جس میں آپ کی بیسک انفارمیشن ہے ای میل ہے فون نمبر ہے ایڈریس ہے یہ سارے کسارا بھی کسی ٹیبل میں سٹورڈ ہے اور پھر پوری یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس کا ڈیٹا پھر سارے سیون کیمپسز کا ڈیٹا تو وہ دیفینیٹلی کسی ٹیبل اور فارم میں ہی سٹورڈ ہے پھر آپ کی کسی سمیسٹر کا سے سمیسٹر ون میں آپ کے فائیو کورسز ہیں ہر کورس کا ایک سٹینڈرڈ فارمیٹ ہے کہ اس میں کچھ کوئیز اسائنمنٹ سیشنل ون سیشنل ٹو لیبز وہ سارا ڈیٹا اس میں آویلیبل ہے تو اسی طرح کامسیٹس کے ایمپلائیز ہیں ایمپلائیز میں جو ایڈمنٹ سٹاف ہے ان کا ڈیٹا ہے پھر ٹیچرز کا ڈیٹا ہے فیکلٹی کا تو وہ سب ٹیبلر ڈیٹا ہے اور یہ بات یہاں بھی نہیں ختم ہوتی فار ایکسیمپل آپ جو کیشن کیریز ہیں یا کیشن کیری ہے یا اسی طرح میڈیکل سٹور ہے اور سیمیلرلی ہاسپیٹلز کا ڈیٹا ہے ہاسپیٹلز میں آپ نے دیکھا ہوگا سافٹ ویئر ہے جس میں وہ پیشنٹ کو ریجسٹر کرتے ہیں اور پھر ان پیشنٹ کا انفرمیشن اور ہسٹری اور سب کچھ سٹور ہوتا ہے تو وہ بھی کچھ ٹیبل ہی ہے انفرمیشن کیری میں اگر دیکھو تو ہر پروڈکٹ کی اٹریبیوٹس نے سے پروڈکٹ کا کوڈ ہوتا ہے ایک یونک کوڈ ہوتا ہے پروڈکٹ ڈسکرپشن نیم اس کی کوئنٹیٹی اس کی پرائیس اس کا منفیکچرر اس کا سپلائر اور اس کا کب بہت سارا ڈیٹا کیشن کیری کی پروڈکٹس میں ہوتا ہے میڈیسنز ہیں تو میڈیسنز کے اپنے اٹریبیوٹس ہوں گے اس کی ایکسپائری ہوگی یا جو زیادہ کریٹیکل انفرمیشن ہے کیشن کیری میں بھی ہو سکتی ہے لیکن ناملی کچھ کیشن کیری رکھتے ہیں کچھ نہیں رکھتے ہیں تو جس ہول کانسپٹ جہاں پر آپ ڈیٹا کو ٹیبلر شیپ میں سٹور کرتے ہیں اس کو ڈیٹا بیس کہتے ہیں ہم ڈیفینیٹلی ڈیٹا بیس نہیں پڑھنے جا رہے ہیں ہم ٹیبلر ڈیٹا کو ہی سٹور کرنا چاہتے ہیں سے میرے پاس یہاں پر ریجسٹریشن نمبر ہے جو کہ سٹرنگ ہے یہ بھی سٹرنگ ہے اور فور انٹیجر ہیں ٹھیک ہے میں اس ڈیٹا کو سٹور کرنا چاہتا ہوں اور سب سے پہلا ایشو تو یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے اس ڈیٹا کو کسی ایک سٹورنٹ کے ڈیٹا کو کسی طرح ایک ویریبل میں پیک کر دیں پھر سارے سٹورنٹس کے ڈیٹا کو ایک ویریبل میں پیک کر دیں تو سنگل ویریبل جو ہے وہ فارلوپ کے تروں انڈیکس ایبل بھی ہونا چاہیے اور فارلوپ کے تروں ہم اس میں ڈیٹا گیٹ بھی کر سکیں اور پرنٹ بھی کر سکیں سارٹ سرچ سب کچھ کر سکیں ابھی دیکھیں پہلی بات ہوئی ہے کہ آپ کو بلینک سٹرکچر کریٹ کرنا اس طرح کا بلینک سٹرکچر تو تو ورڈ سٹرکچر جو ہے یہ لٹرلی ہم ابھی سی لینگویج میں یوز کریں گے سٹرکچر ہم سٹارٹ کرتے ہیں سو ہم نے بات کی سٹرکچر کی کہ ہم ایک بلینک سٹرکچر کریٹ کریں گے جس میں ہم کچھ فیلز بنائیں گے اور ان فیلز میں ڈیڈا سکور کریں گے تو سٹرکٹ is a keyword دیکھ لیں یہ بلو میں available ہے پہلے سے space سے student اور دیکھیں ہم نے اس سے پہلے کہیں پر بھی ڈیٹا ٹائپ کے ساتھ ہم نے کرلی بریکٹس نے یوز کی اور کہیں پر بھی کرلی بریکٹس کے ساتھ سیمی کالن نے یوز کیا تو ہم یہاں پر سیمی کالن بھی لگا رہے ہیں اور کرلی بریکٹس بھی سیمی کالن بھی میرے ڈیٹر نے خیر سے خود ہی کر دیا ہے آپ کے ڈیٹر میں ممکنہ نہ کریں تو آپ خود اس سیمی کالن لگا لیجئے گا تو سٹرکٹ کی ورڈ ہے دیکھیں بلو کلر میں جیسا انٹ ہے یوزنگ نیم سپیس ہے ریٹرن ہے تو سٹرکٹ کی ورڈ ہے built-in ٹھیک ہے جبکہ یہ student میں نے اپنے پاس سے لکھا ہے میں یہاں پر product بھی لکھ سکتا تھا میں یہاں پر employee بھی لکھ سکتا تھا کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کے table کا جو single entity ہے mostly ہم اس سے لکھتے ہیں اور کوئی hard and fast rule نہیں ہے stu لکھ سکتے ہیں یا کوئی بھی جو ہمارے ہاں جو valid naming ہے c++ کی جو ہم نے rules پہلے پڑے ہیں variable کے وہ آپ کو use کرنے ہیں تو student اور ہمیں اس میں چاہیے string type کا name اور string type کا reg number and similarly ہمیں integer چاہیے ہیں یا float بھی ہو سکتے ہیں quizzes اور یہ ہمیں چاہیے total 4 ہم نے اس کی array بنا دی اب دیکھیں ہم نے in fact کچھ نیا کام نہیں کیا ہم strings پڑ چکے ہیں int float پڑ چکے ہیں ہم پہلے ان کو ویسی لکھتے تھے اب کی بار ہم نے ایک envelope کہہ لیں یا ایک structure یا ایک block کہہ لیں کیونکہ یہ block statement ہے تو اس میں ہم نے ان کو pack کر دیا اور اس کا نام student رکھتی ہے لیکن یہ blank ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو global بھی کر سکتے ہیں normally ہم structures کو global بھی کر سکتے ہیں main ray اوپر کہ یہ سے نیچے جتنے بھی آپ function لکھیں گے سب میں یہ structure accessible ہوگا اچھا جی اب دیکھیں ہم جس طرح پہلے variable declare کرتے تھے اسی طرح ہم structure کا object create کر رہے ہیں ٹھیک ہے سے میں اس کو bell1 کہہ دیتا ہوں and this is called typical language میں object کہ ہم نے student student کا ایک object create کی ہے bell1 اور ہم اسی طرح اس structure کو آپ فیل کر سکتے ہیں سے cout enter name and string کو input کرنے کے لئے get line get line c in کاما یہ important ہے bell1 dot name this is how we access the member variables these are called member variables members یہ structure ہے جس کو ہم ناملی جس کے لئے جو word use کرتے ہیں class اس class کے یہ member ہیں تین اور یہ ہم نے اس کا object create کیا ہے دیکھیں student بھی ہمارا define کیا ہوا ایک variable تھا کوشش کریں اس کو caps میں رکھیں caps سے start کریں اور student bell1 تو student نام کا میں نے bell1 create کر لیا تو میں اسی طرح student نام کا bell2 بھی create کر سکتا ہوں تو دیکھیں جسٹ ہم objects create کر رہے ہیں یہ ایک blank structure تھا اس blank structure کے objects create کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ایک copy bell1 کے نام سے بن گی ایک bell2 کے نام سے بن گی فیلالہ ہم bell1 کو use کرتے ہیں this is ao when we get lined c in comma once again bell1 dot bell1 dot انہوں ہمیں چار کوئیزز یوزر سے لینے ہے تو ہمیں ڈیفنیٹلی یہاں پر فارلوپ لگا لنا چاہیے فور کوئیزز کے لیے الگ الگ سے لائن لکھنا زیادہ مطلب یہ ایک لمبہ کام بھی ہوگا اور کوئی پروپر اپروچ بھی نہیں ہے فیلال ہم یہاں پر فور لکھ لیتے ہیں لیکن بعد میں ہم اس کو اوپر ڈکلیئر کر دیں گے آئی پلس پلس سی آؤ اینٹر مارکس آف کوئیز ون سے آئی زیڑو ہوگا تو ون ون ہوگا تو ٹو ٹھری اور ٹھری کی باری فور آ جائے گا تو انٹر مارکس آف کوئیز ون اور اچھی بات یہ ہے کہ ہم یہاں پر اور یہ دیفنیٹلی کیونکہ انٹیجر ہے تو ہم سین یوز کریں گے اور بیل ون ڈارٹ کوئیز آف کیونکہ کوئیز آرے ہے تو اس کو ہمیں انڈیکس کرنا ہوگا تو یوں ہم انڈیکس کر سکتے ہیں لیکن اس میں تھوڑا سا ایشو ہے فیلال ہم اس کو اگنور کرتے ہیں لیکن ہاپفلی بعد میں ہم اس کو منج کر لیں گے ابھی ہم یہ ڈیڈا پرنٹ بھی کر دیتے ہیں رہے اس کو جنگ کیم جو գ Intãle ہم صود تو – ٹو موسیقی 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 ہر کو اس کے ساتھ ایک سپیس پرنٹ کروا جاتے ہیں and that's it enter name registration number SP34 بیل 001 enter mark for quiz 1 اور quiz 4 کی 34 ہمیں دیکھیں hello خباب امن registration number اور یہ کوئس کے mark پرنٹ کر دیا تو یہ ایک سپیونٹ کا ڈیٹا تو ہم نے لے لیا لیکن اب اگر ہمیں دوسرے سپیونٹ کا ڈیٹا لینا ہو تو یہاں پہ بیل 2 یا بیل 1 کی جگہ پہ ہمیں کچھ اور ویریبلز کرنے ہوں گے لیکن اس کا ایک سیمپل سلوشن بھی ہے اور وہ ہم پہلے پڑ چکے ہوئے ہیں erase اور in fact ہم بیل 1 کی ہی erase create کر سکتے ہیں تو ہم ایک چھوڑا سا کام یہ کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ define hash define hash define n to کردے چیمپل اور ہم یہاں پہ array of variables create کر دیتے ہیں structure کہ ہم نے student type structure کی array create کی ہے of size n n فیلحال 2 ہے تو in fact اب ہم اس میں دو students کا data ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے registration number name quiz 1 quiz 2 quiz 3 quiz 4 اب ہم نے کیونکہ array of to create کر دی ہے تو اس کی first location پہ یہ آجائے گا second location second student and so on تو ہم 44 lens کی array create کر لیں تو ہم یوں یہ پورے table کا data just ایک variable میں store کر سکتے ہیں اگر cache and carry میں 5000 products ہیں تو 5000 lens کی array بن رہے گی تو یوں ہم بڑی arrays create کر سکتے ہیں دو کہ ہمارے ہم نیکس لیکچر میں dynamic memory allocations کی بات کریں گے تو فیلحال ہم اگر آپ کو بڑی arrays create کرنی ہو تو dynamic memory allocation اور deallocations سے best approach ہوتی ہے لیکن فیلحال ہم جو بات کر رہے ہیں یہ 44 size کی array جو ہے کسی ہم اپنی class کے سارے marks کیلئے بھی create کریں کوئی issue نہیں ہے یہ آرام سے allocate ہو سکتے ہیں جائے تو ہم نے array create کر دی bell1 کے نام کی تو ہمیں اب کرنا یہ ہوگا کہ یہاں پر loop لگانا ہوگا دو students کا data لینے کے لیے ہمیں ایک bigger loop لگانا ہوگا یہاں پر تو اس سے پہلے ہم اس پوری data کو indent کر لیتے ہیں for int j equal to 0 j less than n j plus and ہم یہاں پر لیتے ہیں یوں ہمارا یہ loop ہے جس کے اندر ہم پہلے first student یہاں پہ j کر دیں گے تو دیکھیں کیونکہ اب bell structure ہے لیکن array of structure ہے تو bell of j dot name and similarly bell one of j پہلے j zero ہوگا تو first line fill ہوگی j two ہوگا تو second line fill ہوگی ٹھیک ہے اور یہاں پر دیں گے تو یہ loop دو دفعہ چلے گا zero اور one کیونکہ ہم نے n کو two رکھا ہوا ہے zero اور one کے لیے چلے گا less than n رکھا ہے تو two کے لیے نہیں چلے گا جب zero ہوگا تو zeroth location پہ name جس station number اور zeroth location پہ ہی کوئیس one کوئیس zero کوئیس one کوئیس two کوئیس three four location پہ چار کوئیس کے مارک سٹور ہو جائیں گے ہر student کے تو یوں یہ loop دو دفعہ چلے گا and similarly اب ہمیں پرنٹنگ کے لیے بھی loop چلانا پڑے گا یہاں پہ say for int j equal to zero j less than n and j plus plus and 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 کرنی پڑے گی سٹرکچر کی تو آئے سوری جے تو یہ ہم دو سٹوڈنٹس کا ڈیٹا پرینٹ بھی کر سکتے ہیں تو ہم باہر لپ لگا رہے ہیں جو کہ سٹرکچر کے رے کے اوپر ہے جے اور یہاں کوئیس پہ لپ لگا رہے ہیں جو کہ کوئیس کی ویلیو فیل کرے گا تو آپ اگزیکٹلی پورا ٹیبل فیل کر سکتے ہیں اور سمیرلی پورا ٹیبل پرینٹ کر سکتے ہیں لیکن ابھی اس کوڈ میں ایک ایشیو ہے ہم اس کو آگے فکس کرتے ہیں ذرا پہلے ہمیں ایک فرم کر لیں تاکہ وہ پرابلم دیکھ لیں وہ ہے کیا ہے انٹر نیم انٹر ریجیسٹریشن نمبر کوئیس ون مارکس کوئیس ٹو مارکس اور کوئیس فور مارکس انٹر نیم کے ساتھ انٹر ریجیسٹریشن نمبر بھی آگیا اس نے نیم نہیں ہم سے مانگا اس کی وجہ میں بتاتا ہوں اور ریجیسٹریشن نمبر فیل آرام دے دیتے ہیں اور یہ دیکھیں اس نے ڈیٹا بھی پرنٹ کر دیا ہیلو کو ویب ریجیسٹریشن نمبر پرنٹ کر دیا مارکس پرنٹ کر دیئے آگے ہیلو کے بعد نیم کیونکہ ہم نے اس نے لیے نہیں تھا وہ اس نے پرنٹ ہی نہیں کیا اور پھر ریج نمبر اور چاروں مارکس پرنٹ کر دیئے ٹھیک ہے تو اس نے نیم نہیں لیا ہم سے کوئیسٹریشن نمبر پرنٹ کر دیا کوئیسٹریشن کے بعد جو نیکسٹ نیم تھا وہ نہیں لیا فرسٹ نیم لے لیا لیکن اس فرسٹ کے کوئیسٹریشن بھی لے لیے لیکن سیکنڈ نیم نہیں لیا یہ ایشو کیا ہے یہ ایشو ہم اگر تھوڑا سا آئیو سٹریم کو پڑھیں ڈیٹیل میں اور سٹریم بفرز کو پڑھیں تو ہمیں پھر سمجھ آئے گی کہ انفیکٹ جب بھی ہم یہاں پر یہ ہم سے سٹرنگ لے رہا ہے ہم سٹرنگ اس کو پاس کرتے ہیں خوبیب سپیس ایمن انٹر کرتے ہیں تو بیک سلیش ان ایک نیو لائن کریکٹر بھی ساتھ پاس ہوتا ہے بفر میں تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ترمنیٹ ہو گیا ہے انٹر پریس کر دیا یوزر نے تو مجھے اب واپس کنٹرول یہاں پہ لے آنا چاہیے ڈیٹا سٹور کرنے کے بعد نیکس پہ چلے جانا چاہیے اور اسی طرح یہاں پر بھی ہم نے ایک سٹرنگ انٹر کی انٹر پریس کر دیا اس نے سٹرنگ لے لی سٹور کر کے اس کو اس لوکیشن پہ بیل آئی آف جے ریج نمبر میں سٹور کر کے یہاں پر آگیا اب اس نے لوپ شروع کر دیا اب جب ہم انٹیجر انٹر کر رہے ہیں کیونکہ یہ ڈیٹا ٹائپ ہمارا انٹیجر ہے دیکھیں انٹیجر کے ساتھ بھی ایک نیو لائن کریکٹر جاتا ہے بفر میں نہ انٹیجر میں انٹیجر میں جسٹ انٹیجر جائے گا اگر آپ نے سپیس پریس کر دی تو سپیس نہیں جائے گی لیکن جسٹ انٹیجر جو ہے وہ اس کو کنورٹ کر لے گا ویلیو میں اور جبکہ سٹرنگ میں جو ڈیٹا سٹور ہوتا ہے وہ آسکیز میں سٹور ہوتا ہے تو یہاں پر بھی ایک بیک سلیش انٹ جاتا ہے وہ جب فور انٹیجر اس نے لے لیے تو فورت انٹیجر جب وہ لے گا فورس کو اس کا ڈیٹا لے گا تو اس میں نیو لائن کریکٹر جائے گا اور یہاں پر جب آپ انٹر نیم کریں گے تو بفر میں وہ نیو لائن کریکٹر پڑا ہوگا اور بفر میں نیو لائن کریکٹر کی وجہ سے یہ کنفیوز ہوگا کہ نیو لائن کریکٹر مطلب سٹرنگ اینٹر کر دی گئی ہے اور بغیر اینٹر کیے کہ کوئی کی پریس کیے کہ اینٹر کر دیا ہے تو وہ اس چیز کو سکپ کر جائے گا اور دن نیکس پہ چلا جائے گا تو اس کا سلیشن یہ ہے کہ آپ یہاں پر چین ڈارڈ اگنور چین ڈارڈ اگنور اور دوسرا آپ یہاں پہ نمبر آف کریکٹرز اور سات نیو لائن کریکٹر تو یوں وہ اس کو اگنور کر دے گا اور بفر ریفریش ہو جائے گا اور آپ نیکسٹ نیم بھی انٹر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں اس میں ہمیں کچھ طور پر چینجز کرنی چاہیے پرنٹنگ کے اندر کہ ہمیں یہاں پر شروع میں نیو لائن کریکٹر رکھنا چاہیے اور یہاں پر نیو لائن ہے یہاں پر بھی ہے اور یہ ٹھیک ہے ہم فور مارک سمپلی پرنٹ کر رہے ہیں کاما سپیس کر دیتے ہیں ان کو اب یہ دیکھیں اس نے نام لے لیا ہم سے کیونکہ ہم نے کوئیس کے بعد اگنور کیا ہے نیو لائن کریکٹر کو اور یہ دیکھیں فرسٹ نیم مجھسٹریشن نمبر فورٹو ایس پرنٹ کیے سیکنڈ نیم مجھسٹریشن نمبر فورٹو ایس پرنٹ کر دیا تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ آپ اگر تو سٹرنگز فارلوپ میں لے رہے ہیں تو کوئی زیادہ ایشو نہیں ہوتا لیکن کہیں کہیں آپ کو شاید سٹرنگز میں یا کچھ ایسے ڈیٹا میں بھی سین ڈارٹ ایگنور کرنا پڑے ہیں لیکن مین بات یہ ہے کہ ہم نے ایک سیمپل سٹکچر بنا کے جس میں تھری ممبرز دیں جسٹ اس کے اور ایک ممبر ارے ہے باقی دو ممبرز بھی دیفنیٹلی کمپیٹر کی ممبری میں رہے ہیں لیکن یہ جسٹ سٹرنگ آبجیکٹ ہے اور یوں آپ اس میں ڈیٹا لے سکتے ہیں اب یہاں پر آپ این کو فارٹی فور کر دیں تو آپ پوری کلاس کا ڈیٹا لے سکتے ہیں لوب کے اندر کیونکہ یہ لوب پرفیکٹلی چلے گا اینڈ ڈیکلیئڈ ہے اور اینڈ پر ڈیپینڈ کر رہا ہے اور ای بھی بڑی ڈیکلیئر ہو جائے گی کوئی ایشو نہیں ہونے لگا فارٹی فور سٹوڈنس کا ڈیٹا لے کے آپ پرنٹ کر سکتے ہیں آپ اس کو سوٹ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو سٹرنگ کمپیر کا میتھڈ آتا ہے آپ کوئیزز میں سے میکس ٹو کلکلیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو ایف ایلس گریٹر دین لیس دین اور ان ساری چیزوں کا ایڈیا ہے آپ کوئیزز کا ٹوٹل کمپیوٹ کر سکتے ہیں کہ آپ اس میں ایک یہاں پر انٹ ٹوٹل کر دیں اور سب کوئیزز کا سم کر کے ٹوٹل میں سیو کر دیں فارلوپ لگا کے آپ سیو کر سکتے ہیں پھر ان کو کوئیزز کے ٹوٹل مارکس کے حساب سے سارٹ کر سکتے ہیں نیم کے حساب سے سارٹ کر سکتے ہیں ریجسٹریشن نمبر کے حساب سے سارٹ کر سکتے ہیں تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ ہم ناملی ڈیٹا بیسز میں کرتے ہیں کہ ہم اس ٹیبل میں سے ہم کہیں کہ ہم ایک چھوٹا سا کوڈ بنا دیں جس میں ایک انپوٹ کا میتھڈ ہو اس ارے کو فل کرنے کے لیے ایک میتھڈ ہو جو پرنٹ کرنے کے لیے ہو ایک میتھڈ ہو جو سرچ کرنے کے لیے ہو ایک میتھڈ سارٹ کے لیے یوز کریں نیم وائز سارٹ رجیسٹریشن نمبر سارٹ ٹوٹل مارک سارٹ تو ہم اس میں چھوٹے چھوٹے بہت سارے فنکشنز لکھ سکتے ہیں یہ فل ٹائم اپلیکیشن بن جائے گی جسٹ لائک جساں کسی کیشن کیری میں یا کسی میڈیکل سٹور میں یا کسی کیونکہ ان کے اپنے ڈرائیورز بھی اویلیبل ہوتے ہیں جس میں آپ بارکورٹ سکین کر سکتے ہیں سی لینگویج میں یا آپ اس کی جو بل ہے اس کو پرنٹ کر سکتے ہیں اس کی لیبریریز مل جاتی ہیں آن لائن فری اویلیبل ہوتی ہیں سیٹیزن نام کے جتے بھی ہیں یہ تھرمل پرنٹر اور بارکورٹ سکینر ان سب کی فنکشنز اور لائبریریز اویلیبل ہیں آپ اوپر ہیڈر فائل انکلوڈ کریں تو ان کے میتھرڈز کے طرح آپ ان کا ڈیٹا پرنٹ بھی کر سکتے ہیں بارکورٹ بھی سکین کر سکتے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں تو بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے جو بارکورٹ سکینر آپ کو جگہ جگہ لگے ملتے ہیں ایکسٹلی یہ سٹکچر سٹائل کا ڈیٹا ہوتا ہے جس کو سٹور کیا ہوتا ہے پہلے سے یا آپ رن ٹائم پہ اس کو سٹور کر سکتے ہیں اور اس کو ہارڈ اس پہ سیٹ کر دیتے ہیں تو ہمارا بھی ایک ٹاپک رہ گیا ہے فائل ہینلنگ کا ہم اس کی اوپر ایک لیکچر اور لگائیں گے سٹکچر کے اوپر جس میں ہم جسٹ کیس سٹڈیز کریں گے اپلیکیشنز کی بات کریں گے کیا کیا کیس سٹڈیز ہیں ان کے کیا اٹریبیوٹس ہیں کیس سٹڈی بہت امپورٹنٹ ہے آپ کو پروگرامنگ کے ساتھ ساتھ اگر اپلیکیشن آتی ہو کیس سٹڈی کا پتہ ہو کہ کہاں پر کیا اپلیکیشن کی کیا ڈیمانڈز ہیں تب ہی آپ پروگرامنگ کر سکتے ہیں فرگرامپل آپ پہلے ریجسٹریشن نمبر پرنٹ کریں ٹیب پھر نیم پرنٹ کریں ٹیب کوئیس ون کوئیس ٹو کوئیس ٹری کوئیس فور تو نیم میں کیونکہ بہت زیادہ فرق ہے تو آپ ٹری ٹائمز ٹیب پرنٹ کروا دیں یہاں پہ یہاں پہ سنگل ٹیب کافی ہے کیونکہ سب کا یہ سیشن نمبر سیم لیندھ کا ہے اس میں کیونکہ فرق ہے تو ٹری ٹیب سارے کے ساتھ پرنٹ کریں گے بیک سلیش ٹی بیک سلیش ٹی بیک سلیش ٹی تو یہ پورا کالم الائن ہو جائے گا کیونکہ اس نیم میں اور سے اس نیم میں بہت فرق ہے تو تین ٹیب چاہیے ہوں گے آٹومیٹکلی یہ والا کالم سارے کے سارا آلائن ہو جائے گا تین ٹیب کی وجہ سے ٹھیک ہے تو یوں آپ تھوڑی سی ایک سائز کریں یہ انٹرسٹنگ ہے آج سائز آپ نے چھوڑے چھوڑے میتھرڈ لکھنے شروع کریں ہم نیکسٹ لیکچر میں سٹرکچرز پوائنٹرز اور فنکشنز تینوں کو مکس کر کے ڈسکس کریں گے کہ ہم پوائنٹر ٹو سٹرکچر کس طرح ہینڈل کرتے ہوتے ہیں اور وہ ہم کسی فنکشن کو سٹرکچر کیسے پاس کرتے ہیں اور ریٹرن کیسے کرواتے ہیں کیونکہ ہمیں پوائنٹرز کا بہت اچھا ایڈیا ہے اب ہم بائی ریفرنس پورا پورا سٹرکچر پاس بھی کر سکتے ہیں اور ریٹرن بھی کروا سکتے ہیں بائی ریفرنس تو ہاپ فلی آپ نیکس لیکچر سے پہلے پہلے پوائنٹرز اور فنکشنز والے جو لیکچرز ہیں اٹلیسٹ پورے کمپیٹ کر لیں تینکیو اس کو یہاں پہ وائنڈ آف کرتے ہیں اور انشاءاللہ